یہ جو یورپ سے میک اپ کا سامان آتا ہے نا تو جو کمپنیوں کا مالک ہے ایمٹی گلیز انگریز اس نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے اس کی جو پوری کتاب ہے کہ اس فیکٹری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کس کس سے وہ چیزیں بنتی ہیں میک اپ کا سامان پروفیسر احمد سقر ہیں بیروت میں یہ غیرت مند مسلمان انہیں پتا چلا تو انہوں نے پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ یہ ہو رہا ہے مسلمان قوم کے ساتھ وہ ایمٹی گلیز لکھتا ہے کہ ہم جتنی سرخی بنا رہے ہیں یہ جو ہماری عورتیں ہونٹ اپے لگاتی ہیں لپسٹک سرخی وہ ایمٹی گلیز کہہ رہا ہے یورپ میں بننے والی چائنہ میں بننے والی جرمنی میں بننے والی امریکہ میں بننے والی سوت افریقہ میں بننے والی جتنی سرخی ہے ہر سرخی میں ہم خمزیر کی چربی ڈالتا ہے اور اس نے وجہ بتائیے کیوں ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے جانوار ہیں نا ان کی بھی چربی ہوتی ہے لیکن وہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر لپسٹک میں سرخی میں ڈالے نا تو انسانی جسم کی جو حرارت ہوتی ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے انسانی جسم ہر وقت تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ ناریل کا تیل ہوتا ہے سردیوں میں جم جاتا ہے جن گھروں میں بڑا جا کے تجربہ کر لکھ جمع ہوتا ہے بوتل میں اس کو تھوڑا سا نکال کر ہاتھ پہ رکھیں تیلی پہ اور مٹھی بند کر لیں تھوڑی دیر پہ اسے کھولیں گے تو وہ پگل چکا ہوگی اب اندر آگ جل رہی تھی کس نے پگلا دیا انسانی جسم میں تھوڑی حرارت ہوتی ہے تپش ہوتی ہے ہر وقت ہر انسان کے جسم میں رہتی تو وہ پگلا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ایمٹی گلیز کہتا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی ہم نے ڈالی ہے نا سرخی میں تو وہ چک کیا ہے کہ انسانی جسم کے جو ٹیمپریچر ہے حرارت ہے جو تپش ہے تو وہ عورتیں جب یہاں لگائیں گی تو پگل جائے گی اور نیچے بی جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ خنزیر واحد وہ جانور ہے جس کی چربی انسانی جسم کی تپش پہ پگلتی نہیں ہے اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں اب بات سمجھائیے آپ اور جن بینوں کے بھائی اٹلی میں ہیں نا فرانس میں ہیں یورپ میں ہیں مختلف ملکوں میں ہیں تو یہاں سے بینیں فون کرتی ہیں بھائیوں بیویاں فون کرتی ہیں خامدوں کہتی ہیں ہمارے لیے میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے میک اپ کا سامان وہاں سے بیجنا تو اور وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بنانے والے بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں اب عورتوں میں اسلامی جذبہ اتنا کہاں سے لاؤں وہ تو آتی نہیں ہے تقریر سننے کے لئے ان تک تو رسول کا پیغام پہنچ نہیں رہا ہے جس قوم کی بہو بیٹیوں نے یہاں خنزیر کی چربی ملکیوں ان کی جولیوں میں سلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوں گے ان کی جولیوں میں مجاہد کہاں سے آئیں گے ان کی جولیوں میں مصطفیٰ کے دیوانے کہاں سے آئیں گے جن ماں نے یہاں خنزیر کی چربی ملکیوں ان کی اٹھی ہوئی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کیسے ہوں گی ایک یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ دوسرا یہ کی افسی ہے یہ میکڈونلز ہے پنڈی میں بڑے بڑے شہروں میں یہودیوں کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنا رکھے ہیں وہاں سے برگر ملتے ہیں برگر اور ہمارے بچے کیوں لگا ہوتا ہے کتار لگی ٹوکن پہ برگر ملتے ہیں اور بہت مہنگا دیتے ہیں اس میں چکن ڈالتے ہیں مرگے کا گوشت برگر اس کے ساتھ پھر پیپسی بھی دیتے ہیں پنڈی میں جو میکڈونلز بنا ہے نا وہاں میں خود گیا برمنگم کے ساتھ ہے والسل انگلینڈ میں ایک شہر ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے ان کے بچے چونکہ آ دی تھے وہاں کانے 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 انہوں نے کہا ہم نے میکڈونلز پہ جانا ہے میں نے کہا چلو میں بھی چلتا میں ذرا پتہ تو کروں کہ وہاں جو برگر میں مرگے کا گوشت ڈال رہے ہیں یہ مرگہ آں کہاں سے رہا ہے جب میں نے وہاں جا کے پوچھا تو جو مسلمان وہاں ملازم تھے نا دو بندے ایسے آئے انہوں نے بتایا دیندار قسم کے آدمی ہیں انہوں نے کہاں بتایا کہ ہم چھے دس سال سے یہاں ملازم ہیں مگر ہم نے کبھی کھایا نہیں برگر کیوں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ برگر میں جتنا چکن ہے یہ سب یورپ سے آ رہا ہے انگریز بھیج رہے ہیں اور انگریز تطبیر نہیں پڑھتے میں نے وہاں ان کے زبا خانے دیتے ہیں بڑی بڑی کتارے لگی ہوتی ہیں مرگوں کی کس کے ساتھ تاریں بگلی کی ہیں تاریں ان کے ساتھ مرگیں لٹکا دیتے ہیں کرنٹ دے کے مارتے ہیں انہیں اور اس کا گوشت برگر میں ہماری نسلوں کو کھلایا جا رہا ہے جس پر تطبیر نہیں پڑی گئی جو حرام ہے وہ ہماری نسلوں کے خون اور گھٹی میں اتار دیا گیا یہ بازاروں کی بے ہیائی ویسے نہیں ہیں جب اندر حرام اترے تو انسان گدے سے بھی بتر ہو جاتا ہے انسان خنزیر اور کتے سے بھی بتر ہو جاتا ہے یہ جن کے دفتیں اترے ہیں اور جو اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو اور بگمات بنا شمار کر بازاروں میں لائے ہیں ان کی خراب کی ایسی ہو چکی ہے ان میں شرم اور غیرت نام کی کوئی چہہ نہیں رہی یہ صورت آل ہے پندرہ صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا امام الامریاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ اسے پروائی نہیں ہوگی حلال کر رہی ہے کہ حرام کر رہی ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں جب اندر حرام اتر گیا یہاں حرام لگا رکھا کہاں کی دعائیں کہاں کی نمازیں کہاں کا خوف خدا تو ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت مگر اس کے لئے کون آمادہ ہوگا کس میں حمد ہے کہ وہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر سکے کیونکہ ہم تو بیگمات کے اندر ہیں نا ہم تو بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے مردو کیونکہ سارے مرد بیٹھے ہیں اپنے نبی کا پیغام سنو امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے مردو ازا جاؤ ازا جاؤ امورکم الہ نسائکم فبتن الارد خیر لکم من زہرہاں کہ اگر تمہارے گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور سارے فیصلے عورت کرنے لگ جائیں تو آقا نے فرمایا تمہارے لئے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے میں نے حدیث پڑھی حضوری فرمایا مردو مردے نہ بننا غیرت مند مرد بن کے رہنا آج گھروں کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے بہو بیٹیوں کی شادی پر رسمیں کون کونزی ہونی ہیں یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں دولن کا لینگا کہاں سے خریدنا ہے لباس کیسا ہونا چاہیے میک اپ کس میوٹی پالر سے کرانا ہے یہ فیصلے عورتیں کر رہی ہیں اولاد کے رشتے کہاں کہاں کرنے ہیں یہ فیصلہ بیگمات کرتی ہیں بچوں نے کس کس فیشن کے کپڑے پہننے ہیں بیٹیوں نے یہ فیصلے ماں کر رہی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو مردوں تمہارے لیے پھر مر جانا بہتر دل کے فپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں اگر اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو اگر اپنے گھر کے محول میں پاکیزگی لانا چاہتے ہو اور گھر کا محول جنت کا بنانا چاہتے ہو جنت کا محول تو میرے آقا نے جو ترتیب دی ہے اسے نہ بدلو یہ سیڈی تیار ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کئی میری ماں بہنیں بیٹی ہیں سنیں گھر کریں جو میں کہنے لگا ہوں اگر زندگی جنت بنانا چاہتے ہو اور جہنم کے محول سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں کو بابرکت کرنا چاہتے ہو تو جو امام الانبیاء نے ترتیب بنائی نہ مرد عورت کے لیے اس کو نہ بدلو ہم نے ترتیب بدل دی دیکھئے نا ٹوپی سر کے لیے اور جرابے پاؤں کے لیے ہوتی ہے اب کوئی بندہ کہے میں ترتیب بدل دوں گا جرابے سر پہ پہنوں گا اور ٹوپی پاؤں میں دوار کوئی گئے گا پاگل ہو گیا ہم نے ترتیب ہی بدل دی امام الانبیاء نے اور قرآن نے اور حدیث نے جو ترتیب دیا